اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 جن دہشتگردوں کو انہیں نے کہا کہ ہم نے زاکر نائے کے بیانات سنے تھے لہٰذا اسی بات کو لے کر ایک ہنگامہ کھڑا کیا گیا تھا کہ زاکر نائے کے بیانات سے دہشتگرد پیدا ہو رہے ہیں اگر اس بات کو صحیح مان لیا جائے تو اسے کیا کہا جائے جہاں وردی کے لباس میں دہشتگرد بنا ہوا ہے اور بے گناہ مسلمانوں کا قتل کرتے ہوئے موڈی یوگی کا نام لے رہا ہے کیا اسے بھی اتنا ہی سنجیدہ لیا جائے گا جتنا بانگلہ دیش کے دہشتگردوں کے بارے میں لیا گیا تھا وہ تو حملہ بانگلہ دیش میں ہوا تھا اب تو یہ بھارت میں ہے اور بھارتیہ ریل میں ہوا ہے اور قتل بھی بھارتیوں کا ہی ہوا ہے اب ان بے گناہوں کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ مسلمان تھے پہلے تو صرف ٹکا رام کا نام بتا کر دیگر تین مسافر کہتے ہوئے خبروں کو چھپانے کی کوشش گودھی بے گررک میڈیا کے ساتھ سنگی آئی ٹی سیل نے بھی کی تھی پر سوچل میڈیا کے ذریعے معاملہ منظر عام پر آیا پر کیا جس میڈیا نے پورے ملک میں ایک سماج کے خلاف ظاہر فیلا کر قتل عام کی فضاء بنائی اس کے لیے کوئی کاروائی ہوگی کیا کیونکہ اب عدالتوں کا بھی در فرقہ پرستوں میں نہیں رہا منیپور میں دیکھ رہے کہ تین مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا جب پچھتر دن کے بعد خواتینوں کو برہانہ گھمایا گیا تو تشدد کی سنجیدگی کا علم ہوا منیپور میں بھی ہندو اور عیسائیوں کو لڑائے گا اور یہ بھی دوہزار چوبیس کی ایک طرح سے تیاری ہی کہہ سکتے ہیں پوری گودھی میڈیا اب ہریانہ کا لیریٹیو سیٹ کرنے میں مصروح پتہ نہیں اب اور آگے کس ریاست کس شہر کا نمبر ہوگا اتنا تو ضرور معلوم ہوئے کہ ذہنوں کو مسلم سماج کے بارے میں بدزن کر ایک خونکار بھیڑ کو سڑکوں پر اتارا جا رہا ہے اب تو شاید ہی کوئی دن گزرا ہو جس میں مسلمانوں کو لے کر آئی ٹی سیل اور مینسٹری میڈیا کے ذریعے نفرتی ایجنڈا نہ سٹ کیا جا رہا ہو اور اب تو بھارت میں موب لینچنگ کے واقعے بھی کوئی نئے نہیں ہے مسلمانوں کی شناکت ہوتی ہے تو کوئی بھی کبھی بھی حاملہ کر سکتے ہیں جیسی حالت بنائی گئی ہے بھیڑ سڑکوں پر راج کر رہی ہے انتظامیاں بیبت یا تماشائی ہے عدالتوں کے فیصلے نظر انداز کیے جا رہے ہیں اور جس سماج کے خلاف یہ تمام معاملے واردات پیش آ رہی ہے اس کے دینی رہنما سیاسی لیڈر مسجد مدرسے کے ذمہ داران اور محلے کی کمیٹیاں یا تو آپس میں لڑنے میں مصروف ہیں جماعتِ طلاق کھلا کرنے میں ہیں کچھ علماء ٹوپی یا لباز کے ذریعے اپنے مسلک کو عفضل ثابت کرنے میں لگے ہوئے اور بچا ہوا تب کا بار بار حج عمرہ کے لیے جاتا ہوا دیکھنے میں مل رہا ہے نوجوان نسلہ دیر رات تک لڑو پب جی اور اب تو جوے کے ذریعے جو موبائل میں آتا ہے جوے کے ذریعے جل روپے کمانے میں لگی ہوئے ہیں مطلب آج کی نوجوان نسلہ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے بھلے ہوا ارتکرل گازی جیسے سیریل دیکھ کر ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ان کے جیسا تو بننا ہے نہیں کچھ لوگوں کو آسپتال بنانے کالیج ایڈیوکیشن تعلیم پر تو وجہ دے رہے بلڈ ڈونیشن کیامپ میڈیکل کیامپ کی تو بار آئی ہوئے ایسا نہیں کہ یا نہیں کرنا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمارے سرو پر جو تلوارے لٹک رہی ہے اس پر کیوں مسجدوں سے بتائے نہیں جارہا غریب مسلمانوں کے سبجی فروٹ کی گاڑیوں کو اب دیگر سماج کے علاقوں میں نہ آنے دیا جائے اس کی دعوت کھلے عام اب ہندو توہ تنظیم کے لوگ دے رہے ہیں ہریانہ نو ہو یا دہلی فساد کیا سبق دے رہے ہیں پہلے خود یہ بھیڑ کی شکل میں کس تیوار کے نام پر جلوس لے کر آئیں گے پھر خود یہ ایسے حالات بنائیں گے نہیں تو پھر مسجد درگاؤں پر بھگوہ پر چملے رہیں گے تھوڑا اگر ردی عمل کیا گیا تو پھر سرکاری بولڈوں در چلائیں گے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے آج سنسط میں رہول گاندی نے بڑے بیباکی کے ساتھ بھاشپا اور ان کے حمایتوں کو کہا کہ تم دیش پریمی نہیں ہو تم دیش دروہی ہو جیسے راون کو غمنتا ویسے تمہیں بھی غمنتا ہے اور راون بھی دو لوگوں کی سنتا تھا میغنات اور کمبکر اور کہا کہ بھاشپا نے ہندوستان کو گویا منیپور کے ذریعہ مار دیا ایسا بھی کہا بہت ہی خل کر آج راہول گاندی نے موڈی بھاشپا پر وار کیا بھارت میں آج بھی کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہندو توا تشدد ہندو راشت پر خل کر بول رہے ہیں اگر کوئی بول نہیں رہا تو صرف مسلم سماج جس پر یہ آفت آئی ہوئے مسلم سماج کے نیتہ ان کے دینی رحمہ آخر کیسے مجبوری میں جی رہے ہیں آخر کیا مجبوری ہے یہ سمجھ سے باہر مسلم قوم کے سامنے جو چیلنجز مشکلے آزمائشہ آنے والی ہے اس کا اندازہ شاید ہمیں نہیں ہے یا ہے تو اس پر کچھ حرکت نہیں کرنا چاہتے ہیں نوحریانہ کے کچھ تازیر ان کا سب کچھ ختم ہوا باوندوکانوں کو گرا گیا دو سو پچاس گھروں کو بینا نوٹیس دیئے بلڈوزر گھومائے گا اب عدالت نے حکم دیا کہ بلڈوزر نہیں چلانا چاہیے جب سب کچھ ختم ہی ہوا تو اب عدالت کا فیصلہ کیا معنی رکھتا ہے کیا ان آفسران پر کاروائی ہوگی بلکل نہیں بیلغام کے ساتھ تقریباً شہروں میں بھی کئی غیر قانونی بستیاں ہیں مطلب سو روپے کے بانڈ پر کانگریس کی حکومت ہے تو آپ کی مغفرت ہوئے ایسا بھی نہ سمجھا جائے حکومت کسی کی بھی ہو مسلمانوں کی حالت تو وہ اس تربوزے کی طرح ہوتی ہے چاکو تربوزے پر گرے یا تربوزہ چاکو پر گرے کٹنا تو مسلمانوں کو ہی پڑتا اس کا خیال سب ہی کو ہونا چاہیے یقیناً کچھ حد تک کانگریس حکومت میں کچھ نہیں ہوتا لیکن سرکار بدلنے میں بننے میں گرنے میں خریدنے میں کتنا وقت لگتا ہے مہاراست میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی کرناٹا گوہ مدھ پردیش میں بھی دیکھ چکے ہیں سرکاری بدلنے سے بہت کچھ بڑی تبدیلیں آئے گئے ایسا سمجھنا بھی اے مکانہ خیال کہہ سکتے ہیں ضرورت ہے سروں کو جوڑ کر سبویدان کے دائرے میں کیا کر سکتے ہیں کم سے کم بار بار حالات یا حاضرہ پر مجلی سے سجائی جائے جس میں آج کے حالات کا تذکرہ ہو لانگ ٹرم شورٹ ٹرم اور یہ امرجنسی حالات میں کیسے نقصان کو ٹال سکتے ہیں اور سب سے جو بڑی نیامت ہے مسلمانوں کو وہ ہے مسجد مسجد کے ذریعے سے بہت کچھ تبدیلیاں انقلابات برپا کر سکتے ہیں خاص کر جمعہ کے روز موجود حالات پر کسی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بے خوف ہو کر اماموں کو بیان بازی کرنی چاہیے کیا کچھ مسلمانوں کو نہیں کہا جا رہا ہے مطلب مسلم سماج سماج احساس کم تری میں مبتلا ہے آپ کو ڈرخواب کے سائے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے اور نفرتی گروہ ہی دراصل مٹھی بڑھ ہے کیونکہ ملک کا ایک بڑا سماج امام چاہتا ہے اسے کسی طرح فساد نہیں چاہیے بھلے گودی میڈیا کھل کر زہر فیلا رہا ہو گلی محلے میں نوجوانوں کے ذہنوں کو بڑھکا کر تشدد کو قائم کرنا چاہتا ہو اس کے باوجود بھی حقیقت سے آشنا بھی بہت کچھ لوگ ہیں آج بھی کچھ لوگ ہیں جو سبیدان کو بچانا چاہتے ہیں ضرورت ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بیداری محیم چلائی جائے جھوٹ کو آئی ٹی سیل کے ذریعے فیلا جا رہا ہے اور ظاہر ہے آپ کو کسی بات کا علم ہی نہ ہو تو آپ پر جواب کیا دیں گے لہٰذا آج بھی اکثر مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کی ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے لہٰذا مسلمانوں میں جو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اندبک تو آئی ٹی سیل اور فرقہ پرستوں کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا ساتھ دو کیونکہ تمہارے حق میں کوئی بولنے والا نہیں ہے اور اگر کوئی بولنا تو اس کا تو ساتھ دو جو بول رہے ہیں ان کی قدر کرو اور بھی نوجوان اس تحریت سے جڑے ہمیں کسی طرح کا کوئی اختلاف آفس میں نہیں چاہیے دین اسلام اللہ رسول کو لے کر جو غلط فہمیاں غلط پروپوگنڈا فائلائے جا رہے ہیں اسے روکنا بھی ضروری ہے کیونکہ جس تیزی سے نفرتی کرو سرگرم ہوتے جا رہے ہیں ان کو ابھی روکا نہ گیا تو اس سے بھی بڑی قیمت چکانے پڑ سکتی ہے کیونکہ قاتل میڈیا بے خوف ہے اور ایک سماج کو الگ تھرک کرنے کے میشن پر ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کسا لگا ہندو کو درہ دھمکا کے رکھتے ہیں کیوں آپ لوگ جو ہندو کو وہ کر کے رکھتے ہیں درہ دھمکا کے اگر وہ کوئی اپنی دھار میں ریلی نکالے یا کوئی جلوس نکالے یا کچھ بھی کرے پتھر چلا دیتے ہیں ہمارے ہندو بھائی کا دکان کو توڑ پھوڑ کر دیا کیوں پکڑ لے گئے چھوڑے کو آپ کے محنت کر رہا تھا کہ ہی کتھی ساری کو ایک بات بولوں ابھی جب آپ نے بھائی چارہ بولا تو مجھے بہت تیج ہسی آگئی آپ کے اللہ آپ کے اللہ اکبر سے ہمیں دکت نہیں ہوتا پتہ اگر میں یہاں پہ جیشری رام بولوں یا ہر ہر مہا دیو بولوں کچھ دکت ہوگا کہ بھائی ایک سنگٹھن کے کھڑے ہونے سے کئی نہ کئی ایسی دکت آ سکتی ہے کہ اسے پرتیشت جہاں پہ مسلم سماج ہو وہاں پہ دس پرتیشت یا پھر پندرہ پرتیشت یا پھر بیس پرتیشت یا پھر پانچ پرتیشت ہندووں کو بھی ڈرنے کی ضرورت پڑ جاتی مجھے یہ بات سمجھ ہی میں نہیں آرہی وہ جو کہہ رہے ہیں جیسے جھڑپ ہوئی تھی تو اس میں آپ بھی شامل تھے جب وہ آیا ہی نہیں تو پتھراف کیوں کیا چچا جہاں پہ مسلم زیادہ ہوں کہ وہاں سے شروع بھائیاترہ نہیں نکال سکتے مونو مانے سر کا پتہ ہے مجھے مونو مانے سر کا پتہ ہے مجھے مونو مانے سر کا پتہ ہے